السلام علیکم کیسے ہیں ویورز میں یاسر بات کر رہا ہوں اور آپ لوگ ہمارا یوٹیوب چینل یاسر بردر آٹو پارز دیکھ رہے ہیں وہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں تو پہلے تو آپ نے کافی ساری ویڈیوز جو ہماری پروڈیکٹ ہیں بیٹری ہوگی آئل ہو گیا وہ تو دیکھ کر تنگ آ چکے ہوں گے کیونکہ ویڈیویں ہی ماشاءاللہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں تو ہم نے سوچا کہ جو پروڈیکٹ سے ہٹ کر ایک نیا جو ایک نا ہمارے جو ویورز ہیں ان کو ایک بی لوگ پیش کیا جائے یہ ہمارے ایک میں دو مہمان بلکہ مہمان سے بھی جو آگے کہیں ہمارے بھائی ہیں اور ان کا تعلق سوات سے ہے اور یہ ہمارے پاس ادھر تشریف لائے ہوئے ہیں یعنی کہ ادھر پنجاب گھومنے کے لیے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو جو پنجاب ہے کیسا لگا اور وہاں پا رہے تو برباری ہے فل تھنڈ ہے تو میں نے ان کو بولا تھا یار ادھر آپ آئیں کیونکہ ادھر تھنڈ ہے تو ادھر پنجاب میں موسم اتنا یعنی کہ سردی کے جو شدت ہے وہ اتنی نہیں ہے تو جیسے ہم پہاڑی لوگوں میں گھومنے کا ہمیں شوق ہوتا ہے بڑے شوق سے جاتے ہیں تو جو پہاڑوں والے لوگ ہیں پہاڑی لوگ شوق رکھتے ہیں کہ ویسے ہی مدانی لوگوں میں گھوما جائے ان کے لئے یہ ایک نئی پبلک پلیس ہوتی ہے گھومنے کے لئے جگہ ہوتی ہے اور ہمارے لئے وہ ٹریبلنگ کے لئے اچھی جگہ ہوتی ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے جو چیز انسان کے پاس وہ اس کی گدرنی ہوتی ہے یعنی کہ جو ادھر رہنے والے لوگ ہیں وہ پہاڑوں کو لائک کرتے ہیں اور پہاڑی لوگ ادھر والا ایریا آتے ہیں دیکھتے ہیں اور اس جگہ کو لائک کرتے ہیں چھوڑے آتے ہیں اپنے مہمان بھائی کے پاس تو یہ ہمارے بھائی اور ان کا نام ہے شیر خان السلام علیکم اللہ علیکم السلام کیا بڑی مہربانی تھا گئے اللہ آپ کو پوچھ رکھتے ہیں تھوڑا سا ہنچا بولیں تاکہ ہمارے بھائی ہیں جو آپ بڑی مہربانی جتنا بھی لوگ دیکھ رہے سب کو میرے طرف سے سپیشل السلام علیکم یار میں آیا ہوں اپنے بھائی کے پاس پاک پتن شریف وہ اسی میرینے والا سوات کا ہم پہاڑی علاقی میں رہتے ہیں سوات کونسی جگہ پر اپنا مکمل لگتے ہیں سوات ہم زلہ جو ہمارے ہیں سوات ہے تحصیلی مٹھا ہے گاؤ بیہا کرینے والوں میں تو یار سربائی نے کہا کہ ادھر سردی بہت پڑھ رہی ہے اور برب باری تھا تو آجائے پاک پتن چکر لگوا دے کہ نیدر آکے یار ادھر ٹھنڈی بہت ہے تو اور بھی جو ہے ٹھنڈی کسے بولتے ہیں یعنی یخ سردی بہت زیادہ ہے ٹھنڈی بولتے ہیں تو ادھر ہی آئے ہم پاک پتن اپنی بھائی کے پاس اور انجوائی کرنے آئے آپ کا بڑا شکریہ سب دوستوں کا جتنا بھی دیکھ رہے سب کو میرے طرف سے جل سے سلام علیکم اور ابھی گومنے آئے ادھر ہی دیکھے کہ انشاءاللہ پاک پتن کا موسم بھی انجوائی کرے گا تو بڑی شکریہ سب کا اور اس کے بعد آتے ہیں یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے یہ بھی ہمارا بہت اچھا دوست بھی ہے اور بھائی بھی ہے اور ان کے ساتھ ہمارا بہت ہی پرانا تلک ہے اور ان کا نام ہے شہنشاہ خان تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کیسے ہیں جناب ٹھیک ہو سب خیریت ہیں شکریہ الحمدللہ تو بتائیں کیسا لگا پنجاب آپ کو تھوڑا سو انچا بتائیں کہ تاکہ جو بہت اس کو اتنا ہی نیا نیا آیا ہوئے گومنے پرے ساتھ تو اس کو اتنا اردو کی نہیں آتی تو آلی سیکھی جائے گا کیونکہ ادھر یہ لوگ رہے کے اس کی حساب سے جیسر بھائی پہلے جو سوات آیا تھا تو اس کو پوچھتو کے لپز بھی نہیں آیا آلی الحمدللہ کافی سارا گینٹی بھی پوچھتو میں ہی کرتے یعنی اردو میں ہم کہتے کہ ادھر آؤ تو یہ کہتے ہیں دلتراشا تو ایسی زیادہ سے لپز ہے اس نے سیکھا ہوا ہے باقی جتنا بھی دوست ہے سب کو میرے طرف سے ہے کہ وہ بھی آیا اور سواد گھومے اور دیکھیں خوبصورت علاقہ ہے پاڑی علاقہ ہے بڑی مہربانی سب کی اور اس عمر بھائی آپ ایسا بتائیں کہ ادھر اب تھنڈ کتنی کے پاڑ رہی ہے تقریباً یہ کافی سارا ہے ادھر ہی اگر کوئی بندہ اسی ٹیم بینہ چادر کی یا جاکٹ کی یا جرسی کی بینہ نہیں نکل سکتے گر سے یعنی کہ پاڑی بگیر ہونے والے بس پاڑ کے اوپر ہوئی ہے تو ادھر تو الحمدللہ موسم اس طرح ہی ہے کہ ہم سادہ کمیز میں بیٹھا ہوا ہے اتنا محسوس بھی نہیں کر رہے ہیں میں نے تو آپ کو کہا بلکل تھنڈ نہیں آپ کہہ رہے تھنڈی ہے ادھر تھنڈ لگ رہے ہیں ابھی جب باہر نکلے تو تھنڈی بہت ہے اس کی حساب سے ادھر تھنڈی بہت ہے ہمارا ہوا تھنڈی ہے نہیں کہ تھنڈی ہے وہ یار تھنڈی ہے کیا کرے یار وہ مونس مذکر کا توڑا سا جو ہے ہمارا مذکر مونس میں مل جاتا ہے مونس مذکر میں مل جاتا ہے وہ ہی مکس ہو جاتا ہے اس لئے جتنا بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو اگر کوئی غلطی فتائی ہوئی جاتا ہے تو یار معذرت کیونکہ زبان پسل جاتی ہے انسان کی کیونکہ میں اتنا را ہوں لیکن زبان میں وہ توڑا سا جو ہے مسئلہ آجاتا ہے اس کی یعنی کودر جو فروڈ بغیرہ یہ سیزن ابھی آف ہے بس جاپانی پل اینڈو ختم ہو آئے وہ چپ چپ ہوں جاپانی پل جو ہوتا ہے وہ اینڈو رہا ہے اور دوسرا ہی کہ ابھی برب باری کی موسم میں زیادہ تر یہ پل ہیتنا نہیں ہوتا ہے جو اوپر والے ہیں وہ نیچے ٹریول کریں گے ٹریول کریں گے اور دوسرا ہی کہ ہم بچہ برب پڑتے ہیں تو شہر سے سمان جو ہے پھر وہ کاندوں میں اور یہ گاڑی اکثر نہیں جاتے وہ کاندوں پہ ہم لے جاتے اور سڑک بند ہو جاتے ہیں کاندوں پہ کون سے دواروں پہ وہاں پہ لے کر جاتے ہیں نہیں وہ بوری اٹھا یا سبزی وغیرہ شہر سے پہلے گاڑیوں میں لوگ لے جاتا تھا برب میں نہیں جاتا تو اس لئے ابھی برب تو اس میں توڑا سا ہے اور باقی ہے خوبصورت اللہ انشاءاللہ ادھر بھومیں گے آپ نے بلکل ادھر دو چار ماہ رہیں گے ہمارے مہمان ہیں انشاءاللہ مزید بھی کوشش کریں گے کہ عمر بھائی کو ادھر گمائیں پھرائیں تو آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارا جو چینل ہے اس کو لائک کریں اور اگر کوئی اس کے علاوہ آپ کو کوئیسٹن ہے تو کمیٹس میں ہمیں اگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی فضل میں جلد حضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ